اسلام آباد کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر آج ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً ایک مہینے کی مصافت ہے کر کر پیدل بلوچستان سے اسلام آباد پہنچے ہیں کچھ لوگ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو فوری طور پر پاکستان سے نکالا جائے اور فرانسیسی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکارٹ کیا جائے یہ لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ان کے موز سے جانیں گے کہ یہ کیا مطالبات لے کر آئے ہیں اور کب تک اسلام آباد میں ہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا آپ لوگوں کو نام بتا دے بے میں صوبائی ترجمان تحریک جوانان پاکستان بلوچستان کا بابرخان خجک ہم جو یہ پیدل لوگ مارچ ہے ہم نے یکم نومبر سے اسٹارٹ لیا اور آج یکم دسمبر ہے اکتیس دن کی مشکتوں کے بعد ہم الحمدللہ یہاں خیر و آفیت سے پہنچے ہیں اور ہمارا جو مطالبہ ہے وہ پوری امت مسلمہ کا مطالبہ ہے کہ فرانس کے ساتھ کوئی تعلقات رکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی خصوصا وہ ملک جو اسلام اور کلمے کی بنیاد پر بنا ہوا ہے جس کا مطلب جو ہے لا الہ الا اللہ ہے اور جن کے رہنما محمد رسول اللہ ہے تو وہاں پر جو ہیں اس ملک کے سفیر رہ رہے ہیں ابھی تک جس ملک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکش آئے کیے اور ازار رائے کے نام پر وہ جو ہیں بار بار کہی بار اس طرح اس سے پہلے ہولینڈ اور دیگر ممالک نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکش آئے کی ہیں اور کچھ بھی ان کو جو ہیں ہم نے رییکشن نہیں دیا ہے تو اب جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ اگر حقیقتاً آپ نے جو ریاست مدینہ کا نام لے کر جو یہ وانٹ آپ نے لیا تھا عمام کو ریاست مدینہ کا خواب دکھا کر تو آج ریاست مدینہ بنانے کا آپ کے پاس ایک برپور چانس ہے آپ آج فرانسی سفیر کو فل فور ملک بدر کر کے آپ ریاست مدینہ بنا دیں اچھا یہاں پر جو دوسرے شخص مدینہ موجود ہیں ان سے اگر ہم ان کا مطارف کرو ہوں تو ان کا تعلق اکلیتی برادری سے ہے اور یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ بھی 31 روز کی مسافہ طے کر کر پیدل آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام مہارات صندیب کمار ہے تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فرانسی حکومت نے ایسے کیا ہوا ہے کہ نبی پاک کی شان میں غستاخی کی ہے تو دیکھیں آپ رحمت العالمین ہیں وہ سب کے مالک ہیں تو ان کے لیے جو یہ ان کے غستاخی کی جائے گی تو ہم اکلیتی برادری کبھی بھی قبول نہیں کریں گے تو ہمارے دل میں رنج و غم ہے تو اسی لیے ہم لوگ یہاں سے اپنے بلوچستان سے پیدل روانہ ہوئے تھے آج پورے ایک مینا ہو گیا ہے تو میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا اپنی حکومت اور حکمرانوں کو کہ جلد سے جلد اس سفیر کو نکالا جائے شکریہ ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ سفیر کو فوری دور پر پاکستان سے نکالا جائے اچھا بھائی آپ اپنا تعریف کروا دیں یہ بتائیے گا آپ لوگ ایک مہینے کے سفر کے بعد اب یہاں پہنچے ہیں تو رہستے میں کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا رہا ہے رہستے میں ہمارے ساتھ بہت سے مشکلات سامنے آئے ہیں ہمارے دوستوں کے پاؤں پہ چھالے پڑے لیکن یہ مشکلات ہمارے لئے کچھ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ہمارے جانے قربان ہیں اور وقت حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فرنسی سفیر کو فل فر ملک بدر کیا جائے ایسا مشکلات کا ہم آپ سے بھی احوال جانتے ہیں کیونکہ آپ لیٹ کر رہے تھے تو آپ پر ریسپونسیبیلیٹی بھی زیادہ ہوئی ہوگی تو یہ بتائیے گا کہ کس قسم کی مشکلات رہیں لوگوں کو چھالے پڑے کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی صحت خراب ہو جاتی ہے سردی گرمی اس سب کو کیسے مانش کیا یہ مشکلات تو بہت تھی لیکن ایمانی جذبہ جو ہے مضبوطہ الحمدللہ تو مشکلات بہت سے آئیں پاؤں پر جب چھالے پڑتے تھے تو ہم گھوم نہیں سکتے تھے گھوم نہیں سکتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے وہاں اپنی ٹریٹمنٹ کرتے تھے اور اس کے بعد کئی بارش تھی کئی تیز ہوائے چلیں پہاڑ آئے راستے میں اور بہت سے مشکلات تھے ان کو لیڈ کرنے کے لیے بس اللہ پاک سے دعائیں کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ جو یہ فیصلہ میں نے لیا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ان کی ذمہ داری میں نے لیے وہ اللہ پاک خیر خوشی سے کیا کر دے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اکتیس روز کا جو سفر تھا وہ پتہ نہیں کس طرح گزرا تو کتنے روز کتنے گھنٹے آپ روز چلتے تھے جی گھنٹے صبح کی نماز پڑھ کر ہم روانہ ہو جاتے تھے پھر تقریباً ڈیلی کا مختلف روٹین ہوتا تھا کیونکہ صحت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو کبھی کوئی دوست تکلیف میں ہوتا تھا یا بیمار ہوتا تھا تو اس کے لیے جلدی ریسٹ کر لیتے تھے ورنہ آٹھ نو بجے تک ہم ڈیلی روٹین سے چلتے تھے اور ترٹی فائف تو ففٹی کلومیٹر تک ففٹی کلومیٹر پر ڈے ہم جو ہیں کھر لیتے تھے بہت چکی آقا جی بلکل یہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مشکلات بھی آتی ہیں اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے انہوں نے بھی اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور بلاخر اکتیس روز کے بعد یہ اسلام آباد میں آئے ہیں ابھی یہاں پر سٹے کریں گے کال یہاں پر اسلام آباد میں یہ پریس کانفرنس کریں گے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور اس کے بعد آئندہ کا لاحے عمل بھی بتا